اس سے پہلے کہ میں صورت العاصل کے بارے میں کچھ ارس کروں چند باتیں تمہینی طور پر جان لیجئے نمبر ایک یہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ہے صرف تین صورتیں قرآن کی ہیں جو تین تین آیات پر مشتمل ہیں صورت العاصر صورت القوصر صورت النصر تین سے کم آیات پر کوئی صورت مشتمل نہیں ہے تو تین سب سے چھوٹی صورتوں میں سے ایک صورت صورت العاصر ہے نمبر دو یہ کہ یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ہے قرآن کا اسلوب یہ ہے جو سورہ قود میں بیان ہوا کتاب اُن احکمت آیاتُهُ سُم مَفُصَّدَتْ مِن لَدُن حَكِيمٍ خَبِيرٍ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات پہلے محکم کی گئی ہیں اور پھر اُن کی تفصیل بیان کی گئی اس ذات کے طرف سے جو حکیم اور خبیر ہے ابتدا میں قرآن مجید کی چھوٹی چھوٹی صورتیں لیکن یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں مضامین کے اعتبار سے حکمت کے اعتبار سے ہدایت کے اعتبار سے اس محاورے کے معنید ہیں کہ دریا کو یا سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے تیسری بات یہ کہ یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے میرے اندازِ بیان کو پہچانی ہے پہلے میں نے کہا یہ قرآن مجید کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک ہے پھر میں نے ارس کیا یہ قرآن حکیم کی اولین صورتوں میں سے ایک ہے اور اب میں کہہ رہا ہوں یہ قرآن حکیم کی جامع ترین صورت ہے قرآن مجید کا موضوع ہے ہدایت رمضان مبارک کی عظمت کے بعدے میں بیان کیا شہر رمضان اللذی انزل فیه القرآن حدل للناس و بینات من الہدہ والفرقان قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے اگرچہ سائنٹیفک ریفرنسز قرآن میں ہیں قرآن تاریخ کی کتاب نہیں ہے قرآن فلسفے کی کتاب نہیں ہے یہ کتاب ہدایت ہے فکری ہدایت عملی ہدایت اور وہ ہدایت جو ہے اس سورہ مبارکہ میں مختصر ترین الفاظ کے اندر سمو دی گئی چنانچہ میں یہاں آپ کو امام شافی رحمت اللہ علیہ کے دو قول سنانا چاہتا ہوں جو اس سورہ مبارکہ کے بارے میں ہیں آپ نے فرمایا اگر لوگ صرف اس ایک صورت پر تدبر کریں غور کریں سوچیں فکر کریں تو یہ ان کی ہدایت کے لئے کافی ہو جائے اس سے بھی زیادہ بڑا قول جو مفتی محمد عبدہو نے اپنی تفسیر پارہ عم میں بیان کیا ہے لَوْ لَمْ يُنَزَّلْ بِلَى الْقُرْآنِ سِوَاهَا لَقَفَتِ النَّاسِ اگر قرآن میں سوائے اس ایک صورت کے اور کچھ نازل نہ ہوتا تب بھی لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھے اسی جامعیت کے بنا پر صحابہ کرام کا ایک طرز عمال امام راضی نے لکھا ہے قادر رجلان من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم ازل تقیع لَمْ يَتَفَرْقَ حَتَّى يَقْرَى عَهَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ صُورَةُ الْعَاصِرُ سُمَّا يُسَلِّمُوا عَهَدُهُمَا عَلَى الْآخَرِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا معمول تھا کہ جب وہ باہم ملاقات کرتے تھے تو اس وقت تک علیدہ نہیں ہوتے تھے جب تک ایک دوسرے کو صورت العصر نہ سنالے اس کے بعد وہ پھر سلام کرتے تھے اور اپنے راستے پر چلے جاتے تھے یعنی تذکیر کے لئے یاد دہانی کے لئے ہدایت کے جملہ مراحل کو واضح کرنے کے لئے ایک ایک لفظ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے واقعتاً اسی کی مثال ہے کہ سمندر کو کوزے میں بند کر دیا جائے ایک اعتبار سے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ قرآن حکیم کے مزامین کا انڈیکس ہے قرآن میں کچھ تاریخی واقعات بیان ہوئے ہیں کچھ عزل کی باتیں بتائی گئیں آدم کی تخلیق کا مرحلہ بتایا گیا آدم و عبلیس کا قصہ بیان کیا گیا پھر بہت سے انبیاء کے حالات بیان کیے گئے پھر ہمیں آخرت کی خبریں دی گئیں ان سب کی طرف اشارہ ہو گیا جمانہ گواہ اب یہ ایک بہت بڑا عنوان ہے قرآن کے مزامین کا بہت جامع عنوان آمنو چن کن چیزوں پر ایمان کس انداز میں ایمان یہ تشریح قرآن میں ملے گی آپ کو مکی صورتوں کے اندر و عمرو صالحات دیسرہ مضمون کیا ہے اچھے عمال صالح عمال اسی کی تفسیر تو ہے اخلاقی تعلیبات ہیں بیسک ہیومن موریلٹی کا تذکرہ ہے پھر شریعت کی آکام ہیں یہ کرو یہ نہ کرو یہ سب کیا ہے عمل صالح کی تفسیر ہے و تواسو بالحق یہ کیا ہے یہ مختلف عنوانات سے قرآن مجید میں مضمون آیا کہیں اس کو کہا گیا عمر بالمعروف نہیں ہے جن منکر کہیں سے کہا گیا اُدْوِ الٰہ سبیلِ رَبِّك اور اس کے اوپر مفصل بضامین ہے اور وَتْتَوَاسَوْ بِسْصَبْرُ مدنی صورتوں میں جبکہ جنگیں ہو رہی تھی تو صبر کی جو تلقین آئی ہے جس جس طرح سے آئی ہے وہ آپ کے علمے ہیں تو یہی تو مضامین ہیں نا قرآن کے تو گویا کہ صورت العصر جو ہے مضامین قرآن کا ایک جامع انڈیکس ہے چوتھی بات یہ نوٹ کر دیجئے کہ یہ کلام انتہائی معقد ہے بہار تاقیدی ہے پہلے تو اللہ قسم کھا رہا ہے اللہ بغیر قسم کھائے بھی کوئی بات کہے تو مستلد ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن تاقید کے لیے وَلْعَسُ زمانے کی قسم کھائیے اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرِ اِنَّ تاقید کے لیے لَفِي لَام پھر تاقید کے لیے خُسْرٍ تفخیم کے لیے معمولی خسارہ نہیں ہزار دو ہزار لاکھ دو لاکھ کروڑ دو کروڑ کا خسارہ نہیں بہت بڑا خسارہ تاقید کی انتہائی ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملؤنی بحب المصطفى